محمد علی بھائی علماء اکرام نے تو اس بات کو جو ہے نا وہ سمہاو ایکسپٹ نہیں کیا کہ جو بڑے ہیں ان کی کو غلطی تھی وہ کہتے ہیں چلے کوئی ایک دو اگر ایسے علماء گزرے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ کی الزام نہیں لگا سکتے جی کاش ہمارے علماء سننے کا حصلہ رکھے تو میں دو چار باتیں ارز کر دے جی جی آپ نے اب آپ کو پاس پورا تائیم ہے آپ نے بولنا ہے شاہ صاحب نے جو فرمایا میں سو فیصد اس کی تاہید کرتا ہوں لیکن شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے ہم نے فروعی مسائل کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں عقیدوں کی رف الیدین کا آمین بالجہر کا ارسال الیدین کا کیا لینا دینا عقیدوں کے ساتھ ایک فرقہ یہ کہتا ہے جو رسول اللہ کا علم غیب نہ مانے وہ گستاخِ رسول دوسرا کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب مانے گا وہ یہ ہو جائے گا تو میرے بھائی بات ہو رہی ہے عقائد کی عقائد میں کی حالت یہ ہے کہ یہ میری طرف سے علماء اکرام کی حدمت میں آجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت تمام مقادبے فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں میں شیعہ کو نکال دیتا ہوں ان میں کافی ٹالرنس ہے باقی جو اہل سنت کے تین فرقے ہیں بریلوی دیوبندی اور اہل عدیس ان کے بڑے نمائندہ علماء یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے جو جو عقائد ہیں انہی عقائد پر یہ مرے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے یہ کبھی لکھ کے نہیں دیں گے یہ پتہ کیا لکھیں گے اہل عدیس کہیں گے کہ بریلوی انہیں اگر شرک نہ کیا تو جنت میں جائیں گے بریلوی لکھ کے دیں گے اہل حدیث اگر گستا کے رسول نہ ہوا تو جنت میں جائے گا حالانکہ وہ مانتے ہیں ان کو یہ کبھی بھی کوئی نہیں لکھے دے گا یہ فروئی مسائل کو چھوڑ دیں بات ہے عقیدوں کی اور عقیدوں کی باتیں ان کے بڑے بزرگ جن کے اوپر عقیدہ کھڑا ہوا ہے اب یہ بات کر رہے ہیں نا میں اس پر ان میں غیب ایک بات کر رہو اس کے بڑے بزرگ وہ ہیں جن کی میں نے مثال دی ہے آمزہ بریلوی صاحب سے کوئی بندہ نہیں ٹکرا سکتا کروڑوں بریلویوں میں سے بات آمزہ بریلوی کی چلے گی کسی چھوٹے مفتی یا مفتنی کی نہیں چلے گی آمزہ بریلوی جو ڈیکلیئر کریں گے نا علیہ حدیث کو اور دیوبند کو وہ ہوگی اس میں آپ کی بات کا ایک جواب علامہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں ان کا لے لیں آپ کائنلی میں نے تو بات مکمل ہی نہیں کی ہے پی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جواب لینا چاہیں اگر آپ جواب لینا چاہیں تو میں علامہ صاحب کو موقع دوں گا ورنہ پھر آپ کمل کر لیں پہلے اپنی کوئی مسئلہ نہیں ہاں جی میں بات کہہ رہوں نا علامہ صاحب سے میں ارز کروں گا کہ آمزہ بریلوی صاحب جو کہیں گے نا وہ عقیدہ ہوگا بریلویوں کا باقی پوری دنیا کے بریلوی مولوی مل کے جو مرضی بات کرتے رہے ہیں وہ لے پاپ ہوتی کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو بند کا عقیدہ وہ ہے جو المحنت میں لکھا ہے جس میں انہوں نے بریلویوں کو شیطانی لشکر اور اہل عدیس کو خوارج کی جماعت کا ہے آپ پوری دنیا کے جو بندی کٹھے ہو کے کعبے میں بھی مجھے کوئی بات کرے نہ تو جھوٹ بول رہے ہیں بلکل جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کا دفاع کرنے والے بھی بلکل لے پاپ ہوتی کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم فرقہ واریس سے نکل نہیں سکے آج تک کہ ہمارے بڑوں نے توڑا ہے امت کو اور ان بڑوں سے براد امام حنیفہ امام شافعی عام ابو حنیفہ عام ابو حنیفہ امام مالک نہیں ہیں یہ ان بڑوں سے براد ایک امام حنیفہ کے ماننے والے کروڑوں بریلوی ہیں اور کروڑوں کے بندی ہیں دولہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنیفہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کا بھی قصور نہیں ہے آج کل کے علماء کا بھی قصور نہیں ہے پھر سارا قصور آپ درمیان والوں پر ڈال رہے ہیں جو آج ہے ہی نہیں تو مطلب ہم یہ آپ پیچھو والوں کو پکڑ لیں آج والوں کو پکڑ لیں کسی ایک کو پکڑ لیں نا اب اپنی اصلاح کی طرف اگر جانا ہے تو ان سے پوچھیں جی دیوبندی کافر ہے بریلوی کافر ہے کسی بڑے اہلی دیسالم نے تکویر کی ہو ہاں اگر کوئی یہ کہے گا کہ قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے وہ ایک الانگ میٹر ہے اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ فلاں عمل شرک ہے یہ ایک الانگ میٹر ہے لیکن کہے جی دیوبندی کافر ہیں بریلوی کافر ہیں کسی بڑے اہلی دیسالم نے اب یہ نہیں ہے کہ چیچوں کی ملیہ کا کوئی عام بول بھی جس نے چار سفر کا رسالہ لکھا اور دیوبندی و بریلوی اخلاح اٹھا دلی کے طور پر بیشتے ہیں کسی بڑی وہ بڑے عالمی دین کا رامت ہے بولا رہا صلو اللہ برسل کیا بتائیں جی 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 ٹائم کی آمد تک ہے ٹائم کی آمد تک مجھے ان کے بڑوں سے ٹائم کیے لکھ کے دیں لکھ کے دیں عبوظ عبرلوی صاحب سے دکھائیں کہ انہوں نے کہا کہ دیوبندی مسلمان ہیں میں بھی دکھائیں میرے سوال کا جواب نہیں ابو بگر قدیسی صاحب کا سوال میں ریپی کرتا ہوں محمد علی بھائی ابو بگر قدیسی صاحب نے ملفوضات میں لکھا ہے کہ دیوبند اہل اردیس کافر ہے سوال سوال سننیجیے سوال سننیجیے محمد علی بھائی سوال ایک بار ریپیٹ میں کر دیتا ہوں ابو بگر قدیسی صاحب کا سوال ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں آپ قیامت تک یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی اہل اردیس علماء علماء نے کسی کے اوپر تکفیر کا فتوہ لگایا ہو کسی گروہ پر نام لے کے کسی گروہ پر نام لے کے لیکن میں یہاں سال کہنا چاہتا میں کہنا نہیں چاہتا تھا دور جانے کی ضرورت نہیں علماء احسان اللہ زہیر کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کی پوری کتاب شیعوں کے خلاف لکھی ہوئے دیکھو وہ کیا کافر نہیں کہہ رہے کھل کے وہ کہہ رہے کافر کھائے تکفیر دکھائیں آپ ان کی یہ کتابیں چھپی آگے سامنے اور پھر آپ کھانی رہے ہیں ایک ہوتا ہے ایک گروہ کی تکفیر کرنا کہ یہ گروہ کافر ہے دیکھو میرے بھائی جو جو مرزا صاحب بات کر رہے ہیں طلق تجربات بہت زیادہ ہیں ہمیں یہ باتیں اس نیشنل میڈیا پر نہیں کرنی چاہیں گے آئیں گے اسٹراب تو بہت سے کام کرام کرتے ہیں ایسے روادداری علی بھائی صاحب کے لئے ان کے اندر برداشت موجود ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم قریب ہوں اگر جائیں تو اس میں سب سے بڑا قدار ملکوں کے نام مرزا صاحب لڑائی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے خوبصور انداز سے پیش فرمایا ہے کہ بڑوں نے تکفیر کی ہے تو چھوٹوں میں یہ جررت نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں یہ ان کا موقف ہے تو اس زمن میں میں ایک ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کا جو انداز ہے وہ ہماری یہ ایک عالی نمونہ ہے فَإِن آمَنُوا بِبِسْنِ مَا آمَنُوا فَقَدِحْتَدَو ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ فَرْمَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَسَابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجَرِينَ وَالْأَنسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا بِإِحْسَانِ رضی اللَّهُ عَنُوا وَرَضُونَ تو ان کے انداز کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سابزادے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے آ کر کسی آدمی نے سوال کیا کہ حجت متوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نبی پا سلم کی حدیث کے مطابق اس کا جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اببا جان حضرت عمر فاروق وہ دس طرح کہتے تھے تو انہوں نے نراض ہو کر فرمایا اللہ کے بندے یہ دین میرے بابا پر نازل ہوا ہے یا محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے انہوں نے اپنے بابا جو امیر المومن ہی رہے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا نبی پا سلم کی بات کے سب نے تو کیا اب وہ چھوٹے تھے بیٹے تھے تو کیا ان کا یہ حق تھا کہ وہ کہتے ہیں نہیں تھیں جو میرے باب نے کہا دیا یہ نہیں ہوتا صحابہ اکرام سے ہمیں جو ملا اسی طرح حضرت علی المرتضاء کرم اللہ تعالیٰ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا پس میں جنگیں ہوئی ہیں کتنے بندے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں لیکن حضرت عمیر حضرت علیہ السلام کی جب باری یہی تو انہوں نے حضرت علی عمیر معاویہ ساتھ صلاح نہیں کی نائی پاک کیا اس حدیث کے مصداق ہو کر تو کیا اس کا مطلب تھا کہ اب بابا نے جنگ لڑی ہے تو میں بھی جنگ لڑتا رہو یہ نہیں انہوں نے کیا تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بڑے نے کوئی بات لکھ دی ہے اور اس کے بعد آنے والے دور میں تقاضے ایسے آگئے یا میں سمجھتا ہوں بعض وقت دور دور ہونے کی وجہ سے بعض چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی دوسرے کے بارے میں جیسے ابھی ڈاکستان نے فرمایا تھا کہ ہر ایک کی بات اس سے آکے پوچھو نا بعض وقت اس کے نہیں پوچھا گیا اب لوگوں نے پوچھا کتابیں زیادہ شائع ہو گئیں اب سوشل میڈیا کے دور آگئے ہیں مثال کے طور پر ان چیزوں نے ہمیں دوسرے کے بارے میں تعارف زیادہ دے دیا بریلوی کے پتہ جالا ہے کہ اہل حدیث کیسے ہے اہل حدیث کے پتہ جالا بریلوی کیا ہے